موسیقی 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 فیس کو جیسی پنچ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے جو ہے وہ آن لائن جیسی یونیورسٹی کے پاس فیس پہنچے گی وہ ویریفائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم ویڈین ون ویک جو ہے وہ آپ نے انتظار کرنا ہے اگر تو ایک ہفتے کے اندر اندر یا دو ہفتے کے اندر اندر جب تک آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد بھی ایک ویک تک آپ رک جائیں دیکھیں کہ آپ کا ان ویریفائیڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اپنے بینک منیجر کے نام ٹھیک ہے بینک منیجر کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو آئے اس ٹائم پر آپ نے فیس پہ کی یہی بات میں ہمیشہ بولتا رہا ہوں کہ جس بھی برانچ میں آپ نے فیس پہ کی ہے وہ فیس میں آپ نے جو ہے وہ ٹرانزیکشن یعنی فیس کی ڈیٹ وغیرہ اپنے پاس لکھ رکھیں ٹھیک ہے تو آپ نے برانچ میں یہی بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آئے آنے کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے آنے کے بعد برانچ میں آنے کے بعد آپ نے فیس پہ کی فیس کا آپ کے پاس یہ چلا نمبر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے رول نمبر ہے اور یہ آپ سوری رول نمبر کہہ رہا ہوں یہ چلا نمبر ہے اس ڈیٹ کو اس ٹائم پر آپ نے فیس پہ کی کائنڈلی مجھے جو ہے وہ ٹرانسیکشن نمبر دیجئے یونیورسٹی کو بھیجوائیے یہ چار چیزیں آپ جو ہے وہ ان سے لے لیجئے ٹھیک ہے لینے کے بعد کیا کیجئے لینے کے بعد اپنے گھر آپ آ جائیں گے گھر آنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہیلڈ ایکس پر کلک کرنا ہے اور سبمیٹ اٹکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ایڈمیشن جو ہے وہ ایڈمیشن کو مارک کر دو کہ ایڈمیشن آپ کا جو بھی ہے آپ نے کرنٹ ایڈمیشن جو بھی آپ کا ایڈمیشن چل رہا ہوگا وہ یا ٹریجری آفیس کو آپ نے مارک کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹریجری آفیس کو مارک کر دیں یا آپ اس کو اس کے بعد نیچے جو ہے وہ نیچے جانے کے بعد اپنی ساری ڈیٹیل دینے کے بعد یہاں پر لکھیں گے چلان ان ویریفیڈ اور یہاں پر آپ نے وہ ٹرانسیکشن نمبر لکھنا ہے کہ یہ میں نے ٹرانسیکشن نمبر کے ایم سی بی بینک اور ایم سی بی کی اس برانچ کے ترو برانچ کور ٹھیک ہے اور ایم سی بی بینک اور ڈیٹ یہ تین چیزیں آپ وہاں پر منسٹ کر دو گے اپنے چلان کی کوپی اٹیج کر دو گے اور آپ نے اس کو سبمیٹ کر دینا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا چلان ویریفائیڈ ہو جائے گا پہلی چیز یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسرا کوشن یہ آتا ہے کہ سم ٹائم لوگوں نے اچھا نیکسٹ کیا ہوگا نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شنکسی کا نمبر جیسے آپ انٹر کرتے ہو شنکسی کا اپنے پہلا ایشو تو کلیر ہو گیا کہ اگر تو آپ کا چلان ان ویریفائیڈ آ رہا تو آپ نے یہ اس طریقے سے کرنا ہے اب دوسرا ایشو تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہے کہ آپ نے دو چلان جنریٹ کی ہے ہماری ہاں بھائی تو ایسے ہیں نا کہ انہوں نے پانچ بند دس دس کیا میں نے ایک بندہ مجھے ملا ہے اس نے چودہ چلان جنریٹ کیا ہے تو یونیورسٹی والے بھی توبہ پڑی بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے کہ یہ چلان مفتہ میں جنریٹ ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے عوام جو ہے اندر دن چلان جنریٹ کر رہی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے آپ نے دوسرا چلان پی کر دیا اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے انرولمنٹ پورٹل کلک کیا کورس ریجسٹریشن پر کلک کیا کے بعد ویوز سبمیریڈ روکویسٹ پر کلک کیا تو یہ اب اس نے جلد بازی میں کیا کیا جلد بازی میں اس نے ایک چلان یہ پہلا چلان اس نے جنریٹ کیا جو کہ اس نے پہلے یہ چلان جنریٹ کیا اس کے بعد اس نے دوسرا چلان جنریٹ کر لیا اب کیا ہوا ہوا یہ کہ اس نے فیس جو ہے وہ غلطی سے پی کر دی پہلے چلان کی ٹھیک ہے یہ بھی سٹوڈنٹ کو ایشو فیس کرنا پڑا ہے کہ دو چلان جنریٹ کرنے کے بعد اور یہاں پر اس کے کینسل لکھا ہوا آگیا ہے اور اوپر والے چلان کا اس کا انیشییٹ آگیا ہے اگر آپ نے غلطی سے چلان پی کر دیا ہو جو کہ انیشیٹ پیڈ ہے تو کونса چلان کنسیڈر ہوگا بیٹا چلان وہی کنسیڈر ہوگا جس کا پیڈ آرہا ہے ٹھیک ہے پیڈ آرہا ہے اسی کا آپ کا کنسیڈر ہوگا تو آپ کہہ یہ جو انیشیریٹ ہے یہ جو ہے یہ چلان جو ہوگا وہ آپ کا جنریٹ کیا ہوا چلان انیشیٹیٹ چلان کو کنسیڈر نہیں کرے گی یونیورسٹی اچھا اب اس کا حل یہ آپ کو میں دے رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہیلپ لیکس کے ذریعے آپ نے ایڈویشن کو مارک کر دیں ایڈویشن سیکشن کو مارک کر دیں اور ایڈویشن سیکشن کو مارک کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے آپ نے جو ہے وہ چینج ایگزامینیشن سینٹر نہیں یہاں سے آپ جو ہے وہ ایڈمیشن کو ایڈمیشن جو ہے وہ ایگزامنیشن میں میں لے آئے ہوں سوری یہ ایڈمیشن سیکشن کو مار کر دیں ٹھیک ہے اپنے دونوں چلان جو جنریٹ کیا ہوئے ہیں وہ یہاں پر سبمیٹ کر دیں پہلے تو آپ کورس کوڈ دیکھیں کہ آیا جو آپ کے کورس کوڈ اس میں ہے وہی کورس کوڈ اس میں ہے ٹھیک ہے تو 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 کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کو دوبارہ وہ کرنے کی جنریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس صورت میں تو یہی ہے اس بچے کا دونوں کورس کوڈ سیم تھے تو اس کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ کے کورس کوڈ ڈیفرنٹ ہے تو دو کام کرو گے آپ پہلا کام آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا ایڈمیشن کنفرم ہوگا پیچھے میں نے بتا چکا ہوں ہوم ٹیپ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کورس ہسٹری میں جا کے آپ کو کورس شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر جو بھی آپ کی کتاب رہتی ہے اس کی آپ کو ڈھائی سو تین سو روپے فیس پی کرنے پڑے گی کیونکہ آپ نے جلد بازی کیا تو ڈھائی سو تین سو روپے فیس پی کرنے پڑے گی پہلے سائمٹ سے پہلے تو وہ آپ کی بک چینج کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہوفل یہ ایشو بھی کلیر ہو گیا کہ آپ کا یہ جو پیڈ یہاں پر آ رہا ہے لکھا ہوا تو جو پیڈ والا چلان ہوگا وہی کنسیڈر ہوگا انیشیائٹیڈ آپ کا چلان کنسیڈر نہیں ہوگا اور بعد میں آپ کو جو ہے وہ بک چینج کروانی پڑے گی اب لاسٹ ایشو جو میرے سے بہت سے بچوں نے کلیر کیا پوچھیں گے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہم علامہ کبال اوپن یونیورسٹی یہ بات میں جو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اگر سٹورنٹ جو ہے وہ اگر سٹورنٹ کہیں اور ایڈمیشن لیتا ہے اور یونیورسٹی کے ایڈمیشن نہیں کرنا جاتا تو وہ ایڈمیشن کی فیز یونیورسٹی اس کو ریٹرن کر دیا ٹھیک اور ریٹرن کی پولیسی بھی میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں کہ ریٹرن کی پولیسی کے لیے یہ فارم اپلائے ہوتا ہے اب یہ فارم کیسے ہے یہ فارم اس طریقے سے ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس دفعہ یہ نیو فارم ہے ریفنڈ کر دیتا ہے اس میں سٹورنٹ کو پہلے نیم لکھنا ہوگا فادر نیم ہوگیا ریجسٹریشن نمبر اگر اس کو الارٹ ہو گیا ہے تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہوا تو کوئی پرچانی والی بات نہیں ہے رول نمبر اور ریجسٹریشن نمبر کی ضرورت نہیں ہوگیا اگر فار دی فرس ٹائم ہے نیم فادر نیم ایڈرس ان اکتیگار نمبر سمسٹر جس کا اس نے فرس سمسٹر کا ایڈمیشن بھیجا کتنی فیز بھیجی اور ڈیپوزٹ دیٹ اس کے بعد چلا نمبر ٹھیک ہے یہاں پر چلا نمبر ہے بینک برانچ نیم ہے اچھا یہاں پر چلا نمبر اس کے بعد بینک برانچ نیم ٹھیک ہے بینک اور برانچ نیم مطلب برانچ کورڈ انہوں نے کہا ہے یہ لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے برانچ نیم انہوں نے منشن کیا ہے آپ کوشش کیجئے برانچ کورڈ بھی اس میں منشن کیجئے تک کہ وہ اس کو ایزیلی ایڈنٹیفائی کر سکیں ٹھیک ہے کونٹیکٹ نمبر آپشنل پتہ نہیں یار یہ یونیورسٹی والے جو ہے وہ کونٹیکٹ نمبر آپشنل پر کیوں ٹک کیا یہ کونٹیکٹ نمبر تو لازمی چاہیے ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر کوشش کریں کہ دو کونٹیکٹ نمبر اپنے دے دیں ٹھیک ہے اوپر اور نیچے بھی اپنا کونٹیکٹ نمبر لکھ دیں اگر آپ کا نمبر بند ہوگا تو وہ نیچے نمبر سے رابطہ کر لیں گے اور ای میل آئی ڈیا آپ کے آپشنل ہے کہ اگر آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد ریفنڈ کلیم یعنی کہ آپ کیوں ریفنڈ کروانا چاہ رہے ہو یہ چار باتیں آپ نے پوچھو ہیں کہ یہ اور داخلہ ہو گیا ہے ایڈمیشن ایڈر انسٹیٹیوٹ پروگرام آگے کرنا نہیں چاہتے یا ای ایو ایو میں تعلیم حاصل لگی کرنا چاہتے اگر کوئی ایک اور ریزن ہوتی ہے یہاں پر لکھ لو کہ ہم جو ہے وہ فیس ریفنڈ کیوں کروارے ہو یہاں پر اپنی ڈیٹ لکھو گے اور یہاں پر اپنی سگنیچر کرو گے آفس یوز آن لی میں جو ہے وہ آپ کا یہاں پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پیش یور کاپی آفس چلان ہی ہے اگر آپ کے پاس چلان کی کاپی ہے تو وہ آپ نے یہاں پر اٹیچ کرنی ہے تو جیسے یہ چلان آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے تو اس کی کاپی میں یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹرانزیکشن آئیڈی نمبر اور جیس کیش کے ذریعے جیسے ہی پیکی ہے ایزی پیسہ یو پیسہ کے ذریعے تو آپ وہ جو ہے وہ بھی یہاں پر منچن کر دوں گے اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی بیک سائیڈ پر اگر آپ چاہو تو اس کی بیک سائیڈ پر تین چیزیں ٹرانزیکشن آئیڈی نمبر اس پر ضرور لکھنا تاکہ جس آئیڈی نمبر کے طرح آپ کی فیسے سبمٹ ہوئی ہے اب ایک بات میری یاد یاد رکھو گے آپ لو کہ اتنا پروسیس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا دس فیصد کا تو حق بنتا ہے اب دس فیصد کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھو دس فیصد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے اب بیس ہزار رپیہ بھیڑ کی فیص بھری ہے تقسیم کر لو گے اس کو ہنڈرٹ پر ڈیوائیڈ کر لو گے ہنڈرٹ کے ساتھ منٹیپلائے کر دو گے اس کو ٹین کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ کا داخلہ کنفرم ہو گیا کورس میں تو آپ کی دس فیصد کٹ ہوتی ہوگی یعنی کہ آپ کو اٹھارہ ہزار رپیہ کا چیک واپس ملے گا اور اگر آپ کا داخلہ کنفرم نہ ہوا اور آپ لیجیبل نہ ہوئے ایڈویشن کے لیے تو آپ کا پندرہ فیصد کٹ ہوتی ہوگی مطلب کہ آپ جیسے میں نے بی ایڈ ون پنٹ فائس یر کے لیے اپلائے کر دیا اس کے لیے مجھے چاہیے تھا کم سے کم جو ہے وہ ایم اے لیکن میرا ایم اے نہ تھا میرا بی اے تھا اور مجھے پتہ نہ چلا اور میں نے گلتی سے اپلائے کر دیا تو آپ کی پندرہ فیصد کٹ ہوتی ہوگی اور اگر آپ کا ایڈویشن کا فرم ہو گیا تو آپ کی دس فیصد کٹ ہوتی ہوگی آپ نے ٹریجری سیکشن بلوک نمبر دو آہ روم نمبر وان الام اکبال اپنج اونیورسٹی اسلام آباد کو بھیج ہوگی آفل ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولوں گے تو ہم یاد رکھو گی ٹیک کیر موسیقی